بہت بہت سواگت ہمارے چینل میں میں ہوں شیف گریز دوبے اور آج کی ریسیپی شیئر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ میں اس سے پہلی کہ آپ لوگوں نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اپ ڈیٹ مل جائیں گے اور ہم بنائیں گے کوکونٹ کا ہلوہ ہم نے لیا کوکونٹ کو لیا ہے اور اس کو توڑکے اور اس کو مکسر میں پیس سکتے ہیں اور گریٹ کر کے بنائیں گے آپ لوگ تو کافی ٹیسٹی بنے گا مکسر کی جگہ پیسنے کی جگہ اس کو آپ قدو کس کر لیں تو کافی اچھا بنے گا میں نے مکسر میں کر رہا ہے تو فریس کوکونٹ جو فریس کوکونٹ ہوتا اس کو لیا ہم نے گیلا بالا پانی بالا جو ناریا لاتا ہے اور اس طریقے سے کاٹ لیں گے اگر آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنا قدو کیسے نہیں کرنا تھا آپ مکسر میں پیس سکتے ہیں ہم نے کوکونٹ لیے چار کوکونٹ لیے تھے چار ناریل اور کسمس بادام کاجو سکر پستا بادام کترن اور مابا چلے ہم بنانا کرتے ہیں اسٹار اور چلے ہم آپ لوگ دکھاتے ہیں سب سے پہلے اس کو ہم پیس لیں تو چلے ہم اس کو ایک بار دھو لینا اچھے سے اس کو اگر آپ لوگ اس کا اوپر کا چھلکا نہیں ہٹاتے ہم نے نہیں ہٹایا چھلکا اگر آپ تو اس کو دھو لینا اور قدو کیس کر کے بنائیں گے تو کافی اچھا بنے گا اور یہ دیکھیں ہم نے پیس لیا اس طریقے سے پیس لیں گے اس کو اور اس میں اگر نہیں پیستا ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال لینا ہے زیادہ نہیں ڈالنا تھوڑا ڈالنا ہے یہ دیکھیں اور جو کہ ہم نے اس میں قریب 200 گرام کوکونٹ ہے اور ہم نے قریب اس میں 100 گرام پانی ڈالا ہے تو زیادہ پانی نہ ڈالا ہے کمی پانی ڈالیں اور اس طریقے سے ہم پیس لیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا کوکونٹ ریڈی اور ہم اس کا بنائیں گے ہلوہ تو اس کا اوپر کا آپ کالا کالا ہٹا دیتے ہیں چھلکا تو آپ کا چھلکا ہٹا دیں گے تو کافی اچھا بنے گا بھائٹ رہے گا ایک دم اور آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنا ہے تو پیس بھی سکتے ہیں گریٹ کر کے بنائیں گے تو کافی اچھا بنے گا یہ دیکھیں اور ہم ڈرائی پھوٹ جو ڈرائی پھوٹ ہم نے قسمس لی ہے اس میں 50 گرام آپ کے پکو ڈالنا تو ٹھیک ہے قسمس اور بادام 50 گرام کاجو 50 گرام اس کو بھی ہم کرس کر لیں گے ساتھ میں اور پستہ بادام قطرن اگر آپ کے پاس تو ڈال دیجئے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اور ڈرائی پھوٹ اگر ہے تو ڈال دیجئے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ اوپر سے ڈال سکتے ہیں اور اس طریقے سے ہم دونوں کو پیس لیں گے یہ دیکھیں ہم نے ڈرائی پھوٹ یہ رکھا یہ ڈرائی پھوٹ کو ہم نے پیس لیا ہے اور مابا تو چلیے ہم بانانا سٹارٹ کرتے ہیں پانی ڈالیں گے تو پانی لیا ہم نے ڈھائی ایک سو پچاس ایمیل سککر پانسو گرام ہلوے کے لئے کوکونٹ کا ہلوہ پانسو گرام سککر سو گرام دودھ جسے ہماری چاسنی ساپ ہو جاتے ہیں دودھ ڈالنے سے اس طریقے سے پورا میل کٹ کے اوپا آ جاتا ہے اور اس کا محل نکالیا ہے دیکھیں پوری چاسنی ہماری بھائٹ ہو گئی اور دیکھیں اس طریقے سے چاسنی جب ہو جائے گی تو ہم اپنا جو کوکونٹ وہ ڈالیں گے بہت سارے تار چھوڑنے چاہیے کیونکہ کوکونٹ کے اندر بھی تھوڑا سا پانی رائے گا تو اس کے ساتھ میں سوک لے گا اور ہم نے جو کوکونٹ پیس کے رکھا تھا وہ ڈال دیا یہ دیکھیں اور اس طریقے سے تھوڑی دیر پکائیں گے زیادہ پاسٹ گیس پہ نہیں پکانا ہے سلو فلم پہ پکانا ہے اور زیادہ دیر بھی نہیں پکانا ہے اور یہ ہم ڈرائے پھوڈ جو ڈرائے پھوڈ ہم نے پیس لیا تھا وہ ڈرائے پھوڈ ساتھ میں مکس کر دیں گے آپ لوگوں بتایا تھا کہ کتنا کتنا ہے کوکونٹ چار ناریل لیے تھے ہم نے جو کہ قریب 800 گرام ناریل ہو گیا ہوگا پیسنے کے بعد اور مابا ہم ڈالیں گے 500 گرام کوکونٹ حلوہ اور گھی ڈالیں گے قریب 50 گرام دیسی گھی اس میں اس سے پڑھے گا جانا اس میں 100 گرام گھی پڑھنا چاہیے لیکنہ ہم نے کم ہی ڈالا اور یہ دودھ مسالہ دو ٹی سکون دودھ مسالہ اس میں کیس تا ہے الائچی پستہ بادام سب ہوتا ہے اور ہمارا کلر بھی بت اچھا ہو جائے گا ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے اس طریقے سے آپ لوگ کوکونٹ کا حلوہ بنا سکتے ہیں اور ہماری اگر ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج کر لیجئے اور بیل آئیکن کو جرور دبا دیجئے تاکہ جب بھی ہم ویڈیو ڈالیں گے تو آپ لوگوں اپ ڈیٹ مل لائیں گے اور آپ لوگوں لنک دے دوں کافی آئٹم کی جا کے چیک کر لیجئے شو بھاجی جرور دیکھئے گا کافی بڑیاں ہیں کافی آئٹم ڈالیں جا کے چیک کر لیجئے گا 613 ویڈیو آپ لوگ 613 ریسپی دے چکا ہوں جا کے چیک کر لیجئے گا تینک یو دھنوات